بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے 48 گھنٹے جب پوری دنیا میں مسلمان عید منا رہے تھے اس دوران پوری دنیا میں فون گھمائے جا رہے تھے ایک ایسی بدترین جنگ جو چھنڈے جا رہی ہے جو اگلے 48 گھنٹوں میں شروع ہونے والی ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے امریکہ چائنہ رشیہ اور پورا ورلڈ ایران کے ساتھ رابطے میں تھا اور اس صورتحال کے اندر امیجن کر لیں کہ ہم دنیا میں اتنی خطرناک جنگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پچھل 48 گھنٹے میں اسرائیل کی ٹانگیں کہاں پر ہی ہیں امریکہ خوف سے اس وقت پینک کی پوزیشن میں آ چکا ہے اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ سنٹ قوم کے جنرل مائیکل کریلا اس وقت ہنگامی بیسس پر اسرائیل پہنچ چکے انہوں نے جا کر بتا دیا ہے کہ جنگ چھڑنے والی ہے تمام فوجے پہنچ چکی ہیں روس نے شہریہ کو منع کر دیا ہے کوئی بندہ اسرائیل نہ چاہے بیڈلیس ٹریول نہ کرے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں چائنہ کو امریکہ نے فون کیا ہے کہ آپ ایران کو کہیں کہ فوری طور پر جنگ رکھے قطر نے سعودی عرب نے امان نے ترکی نے ساری دنیا فون کر رہی ہے ایران کو جرمنی نے فون کیا برطانیہ نے فون کیا لیکن یہ جنگ اب نہیں رکھ سکتی کیونکہ آپ اس ہیڈلائن کو دیکھئے جو بتا رہی ہے کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر کیا ہونے والا ہے یہ ہیڈلائن انڈیکیٹ کریے والسٹری جنرل کی کہ اگلے 48 گھنٹے میں اسرائیل میں بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے اور پورا میڈل اسٹ پینک میں ہے خوف میں ہے کسی کو نہیں نہیں آرہی کسی حکمران کو لوگ خوف میں ہے کیونکہ ٹائمز آف اسرائیل کی اگر آپ ہیڈلائن دیکھیں ہیں تو وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اسرائیل کو بتا دیا ہے 24 سے 48 گھنٹے میں بڑی تباہی ہونے والی ہے آپ تیاری کر لیں کیونکہ شاید اب اس جنگ کو ہم نے ہی روک پائیں گے اب یہ ساری صورتحال کیا ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں اور جو اگلے 48 گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے شاید ہم اپنی زندگی میں وہ تباہ کن جنگ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب ذرا سنتے جائیے گا اگلے 48 گھنٹے دنیا کے لئے کتنے تباہ کن ہونے والے دیکھئے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں اسماعیل حانیہ کے یہ تین بیٹے اسرائیلیں مار دی ہیں اور آپ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو سٹرائک کیا ہے اسرائیل کی فورسز نے انہوں نے نتن یہور سے نہ پوچھا نہ ان کو بتایا ان کے باس انٹیلیجنس معلومات تھی اور سب سے بڑھ کر نہ انہوں نے کسی ڈیفنس وینسٹر کو بتایا نہ کوئی اور بات ہو یعنی کلیر لی یہ صورتحال انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اسرائیل میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے طور پر ان کو پتا تھا کہ یہ جنگ اب آپ سوچیں ذرا اسماعیل حانیہ کے آپ نے تین بیٹے مار دی حماس کے لیڈر کے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں امریکہ کو ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جنگ روکو اور ساتھ انہوں نے یہ کام کر دیا یعنی یہ کلیر لی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب ساری چیزیں کنٹرول سے باہر چلیئے اب یہ جنگ نہیں رکنے والی آپ نے ساتھ ساتھ ایک حملہ کیا اور ساتھ ہی ذرا انہیں یہ بات کہہ دیا کہ جو شام میں حملہ ہوا ہے ہم نے تو اس کو کلیم کیا ہی نہیں ہے یعنی جو ایف تھرٹی فائف سے چھے میزائل داگے گئے ہم نے تو مارے نہیں ہے اب سنیے ذرا ہو کیا رہا ہے ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے چائنہ کو کی ہے کال یعنی انٹینی بلنکن نے وانگ ہی کو کال کی اور کہا ہے آپ تہران کو روکیں روکیں ایران کو وہ جنگ بڑی خطرناک چھیڑنے چاہ رہے ہیں یہ پوری دنیا کی جنگ عظیم بن جائے گی اب اس کو روکیں اور چائنہ نے کہا ہے کہ میں کوئی آپ کے چھوٹی نہیں دوں گا کسی طرح کی کیے میں جنگ روکوں گا بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا پیغام مل گیا ہے بس یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تہران کو یا ایران کو یعنی ڈیلیور کریں گے اور اس صورتحال کے بعد آپ سوچیں کہ کتنی لڑائی ہے روس کے ساتھ لیکن اس کے باوجود روس کو بھی انہوں نے پیغام دے دیا کہ آپ ایران کو روکیں اب سوچیں امریکہ کے پیروں تلے زمین کیوں نگل رہی ہے کہ وہ سب کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب کو کال کی امان کو کال کی میڈلیز کی تمام کنٹریز کو کال کی جرمنی کو کال کی برطانیہ کو کال کی سب نے ایران کو کال کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روک دیں اس جنگ کو خدا راب اس جنگ کو روک دیں آپ حملہ نہ کریں آپ اسرائیل پر حملہ نہ کریں یہ جنگ چھڑنے والی ان میں سے کتنوں نے کال کی ہے اسرائیل کو کہ اگر یہ جنگ بند کر دیں فلسطین میں تو شاید ہم پیچھے ہٹ جائیں انہوں نے کہا قوام میں متحدہ مضمت کر دیتا اور بہت سارا اقدامات کر دیتا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے لیکن نہ بنائیں ہم پیچھے ہٹ سکتے لانچور میں میزائل اس وقت مکمل طور پر تائینات ہے صرف اور صرف بٹن دبنا ہے حکم جاری ہونا ہے اور اس کے بعد میزائل چیدہ جا کر اسرائیل میں ٹپلائے ہوئے جو ہے وہ فائر ہو جانے اب صورتحال یہ ہے کہ روس نے اپنے شہریوں کو کہا ہے امیجیٹلی تمام کے تمام لوگ جو تمام پر موجود ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ کم از کم پندرہ سولہ لاکھ جو ہیں وہ ریشیانز اس وقت اسرائیل میں ہیں یعنی وہ وہاں پر ہیں جنگے وہ اسرائیل کی نیشیلیٹی ہیں ایک طور پر نے کام یہ کیا ہے کہ کوئی اب مزید جو ریشیان ہے وہ اسرائیل ٹریول نہیں کرے گا تمام کے تمام سٹیزنز کو انہیں روک دیا کہ کوئی بندہ ازرائیل نہ ہے اور میڈلیس بھی نہ جائے اور ایران بھی نہ جائے یہ تینوں جگہوں پر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بندہ یعنی نہ جائے میڈلیس کی کچھ کنٹریز میں تو چلے جانے کا معاملہ چل رہا ہے لیکن نہ ایران نہ ازرائیل یہاں پر جانے سے امیجیٹلی روک دیا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر نہ جائے یہ جنگ جھڑنے والی ہے اور اس کے بعد خاص طور پر ہدایت یہ ہے کہ جو سٹاف ہے امبیسی کا سٹاف ہے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی لیمٹ کر دے کوئی امبیسی سے باہر نہ نکلے یعنی یہ صورت حال ہو چکی ہے کہ امبیسی کو کہا گیا ہے کہ کوئی نہ باہر اور امریکہ نے کہا ہے اپنی امبیسی کو کہ کسی صورت آپ لوگوں نے یرشلم یا تلویف یا ایک اور جٹی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا اس کے علاوہ کسی جگہ پر آپ نے نہیں رہنا کیونکہ اب ان کو سمجھ آگئے کہ یہاں پر حملہ ہونے والے اور غالباً جو حملہ ہونے والا ہے اس میں یہ بھی صورت حال سامنے آسکتے ہیں کہ سیدھا ڈیمونا پر ہٹ کر دے وہ دلویف پر ہٹ کر دے کسی طرح ہٹ کر دے کیونکہ تین طرح کا حملہ اس وقت اکٹھا ہو سکتا ہے پوری طرح اسرائل پر جب ہائپرسونک میزائل مارا جائے بڑا تباہ کن حملہ ہو جائے ساتھ ہی حزباللہ بھی لڑائی شروع کر دے ساتھ حماس بھی حملہ کر دے عراق سے بھی ہو جائے اور پوری طرح ہی حملہ ہو جائے یعنی یہ اتنی بڑی تباہ کن جنگ چھٹ جائے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ صورت حال یہ پیدا ہوئی ہے امریکہ نے تمام شائریوں کو روک دیا ہے کہ وہ اسرائل ٹریبل نہ کریں لفتانسہ سے لے کر تمام بڑی بڑی جو ائرلائنز ہیں انہوں نے ایران اور ایزرائیل میں اپنی یعنی جو سرویسز ہیں وہاں بند کر دی ہیں فلائٹس کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں اس وقت ایزرائیل سے لوگوں کی بھاگنے کی آپ سوچیں ہماس کے ساتھ لڑائی میں اتنا کچھ نہیں ہوا جتنا اب ہونے جا رہا ہے لیکن جو سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ صورتحال ہوئی ہے کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کوم کے جو جرنیل ہے مائیکل کریلا وہ ایزرائیل پہنچے ہیں انہوں نے پوری طرح جا کر یعنی ان کے ساتھ یو ایس کے انٹیلیجنس آفیشرز بھی ہیں انہیں نیتانیاو سے ملاقات کی ڈیفنس منسٹر سے آرمی چیف سے اور ان کو کہا ہے کہ ہماری فوجیں آ چکی ہیں ہمارا ائرکرافٹ کیریئر بھی آ چکا ہے انہوں نے جا کر بتایا ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے میڈلیز کی کنٹریز کی چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ قطر ہو یا کوئی اور ملک ہو یہ اصل میں ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم یہاں سے اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ان کی بیسز استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کریں ہم یہ نہیں کر سکتے ہمیں صاف منع کر دیا گیا ہے تو لہٰذا اب ہمارے پاس آپشن جواب کی مدد کا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ائرکرافٹ کیریئر یہاں پر رہے گا اور وہ آپ کی مدد کرے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ائرکرافٹ کیریئر اس پر ایران کو میزائل مار دے اور نہ ہمارے پاس کوئی اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم روک سکے تو انہوں نے نیدن یاؤو سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے نیدن یاؤو نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ایک تو ایف تھرٹی فائیو اور ایسرا ایف ففٹین جو پائلٹس ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اور وہ تمام زبیداری ادا کر دیں گے انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری تیاری کتنی ہے یعنی آپ یہ سوچیں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ تمام کے تمام اس وقت یعنی امریکہ کی جو بیسز ہیں وہ غالباً استعمالی ہوگی اب یہ قطر سے لے کر سو دیا اور تمام ممالک نے جو بات چیت کر رہے ہیں ان کو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی کی بھی ملٹری بیسز استعمال ہوئی ہمارے خلاف تو ہم اس ملک کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمارے کتنا کریے بھائی کتنا نہیں چائنہ سے جب بات چیت ہوئی ایران کے فورن منسٹر کی انہوں نے کلیر پیغام دے دیا گورنمنٹ کا تمام میڈلیز کی کنٹریز کو کہہ دیں کوئی اپنی بیسز نہ دیں اور اگر کسی نے ہم نے چھوکے حملہ کرنا ہے اسرائیل پر اور امریکہ نے اس کے بعد اسرائیل کی کرنیاں مدد کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے تمام فوجیں آپ کی مدد کریں گے اب ہم مدد کہاں سے کریں گے بیسز پر تو سارا ان کا سسٹم اللگاب ہے انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کر کچھ آپ کی مدد وہاں سے کر سکتے ہیں تو وہ انٹیلیجنس معلومات ہمیں اپنا ائرکرفٹ کیریئر بھیجنا ہے وہ آئے گا اور وہاں سے حملہ کریں گے اب آپ یہ سوچیں ہیں کہ اس سارے معاملے پر ایک بڑی عجیبوگر یہ بات ہے کہ ایران کو یعنی یہ بدا چلا ہے کہ امریکہ نے اس کے بعد حملہ کرنا ہے ہم پر اور اسرائیل کے ساتھ مل کر تو انہوں نے کہہ دیا ہے ان کنٹریز کو کہ پھر ہم امریکہ کو ٹارگٹ کریں گے پھر ظاہر سی بات ہے دیکھیں ایران نے ٹارگٹ کہاں بھر کرنا ہے اسے امریکہ میں جا کر تو نہیں کرنا لیکن انہوں نے کہا ہم تو ٹارگٹ کریں گے اب یہ صورتحال دیکھنے والی ہوگی کہ ایران کہاں بھر ٹارگٹ کرتا ہے کیونکہ تمام کنٹریز میڈلیز کے ایران کو کہہ رہی ہیں کہ ایک تو انہوں نے واضح کرتے دوسرے انہوں نے میکچور کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ سب سے بڑی جو بیس ہے وہ قطر یہ اندر ہے تو قطر میں بھی بیس جو ہے وہاں سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پھر ٹھیک امریکہ کو کہہ دیا گیا ہے ان کنٹریز نے کہ آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایران کا امریکہ کرے گا امریکہ کے خلاف یہ بڑا خطرنک معاملہ ہوگا اور یہ دیکھنے والا ہوگا کہ معاملہ کس طرح جا رہا ہے یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ قطر کو سعودی عرب کو اور دیگر ممالک کو ریکوست کر رہا ہے اسرائیل کے کہنے پر امریکہ کہ آپ جنگ نہ چیڑیں یعنی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا اتنا پینک اور خوف پھیلا ہوا ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا اب امریکہ اپنا جو ائرکرفٹ کیریئر ہے وہ اسرائیل کے قریب لے آیا ہے اس میں ستر اسی سے زائد ان کے تیارے ہیں وہاں پر اور مسئلہ کیا ہے اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ میزائل مارے گا ایران اور وہ انٹرسپٹ کریں گے یعنی ایران کے جو میزائل ہے وہ امریکہ انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسرائیل کے سمندروں کے قریب لے آیا ہے یعنی وہ کسی بیسز کے اوپر نہیں اب کر سکتے یہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو گیا کیونکہ ایران نے کہا دیا ان کو کہ آپ لوگوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں اگر کوئی بھی بندہ یہاں پر یہ حرکت کرتا ہوا پایا گیا اب یہ سب سے بڑی ڈیوائلمنٹ ہے اب جو انٹرسٹنگ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے لیے اتنا بڑا یہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے یہ ریشیا کے لیے بھی اور سب کے لیے کیونکہ دیکھئے دو کام ہیں ایک تو ہے کہ ایران نے کرنا ہے حملہ دوسرا ایران کے میزائل جا کر ٹارگٹ پر لگے یہ میک شور کرنا انہوں نے کیونکہ اگر ایران کے میزائل ٹارگٹ پر جا کر نہیں لگتے تو پھر یاد رکھے گا اس کے بعد جو اسرائل چوڑا ہوگا اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا اور ایران نے میک شور یہ کرنا ہے کہ امریکہ اور ایزرائل اس کا جو بھیجا ہوا یا میزائل جو ماریں گے وہ وہ اگر روکنے میں ناکام ہوتے ہیں تو جو دب دبا ایران کا ہے وہ بڑھ جائے کیونکہ بیکن ایران کے میزائلوں میں ٹیکنالوجی ہے اس وقت روس کی اور چائنہ کی اور یہ چائنہ اور روس کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاس ہو اور وہ جا کر سیدھا ہٹ کرے اور غالباً اس صورتحال میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ایران نے اپنا ٹارگٹ ایسا رکھنا ہے کہ ان سب کا میزائل سسٹم بائی پاس کرے دیکھیں ہوسیوں نے مارا تھا وہ بائی پاس کر گیا تھا اگر تمہیں انٹرسپٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی ایران کی ٹیکنالوجی پر سبالات اٹھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر اسرائل کو شائع مل جائے گی امریکہ کو وہ جب بھی جائیں گے حملہ کریں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کا انٹرسپٹ کر دیں گے مزائل تباہ کر دیں گے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیبلیمنٹ ہے اب اس صورتحال کے اندر آپ یہ سوچیں ہیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے ان کنٹریز کو کہ نیوکلئر جنگ ہو سکتی ہے لہٰذا ہم آپ سے باتجیت کریں ہیں کہ آپ اس کو روکیں اور کہا کہ یوکرین کی جنگ کو دنیا بھول جائے جو اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ہونے والا ہے اور ہمارے لئے اب تک کی سب سے خطرناک صورتحال ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے بعضہ ٹائم کم ایران کا ہر گزرتا ٹائم جو ہے وہ اصل میں جتنے ویسٹن کنٹریز ہیں آپ غور کیجئے ذرا کمال دیکھئے کیا کمال ہے اسرائیل کا کہ ویسٹن کنٹریز جو ایران کو مو لگانے کو تیار نہیں برطانیہ جرمنی یورپ امریکہ کیانیڈا ایون کے میڈلیس کنٹریز یہ سارے کے سارے ملک جتنے دنیا میں ملک ہے بڑے بڑے وہ سارے ایران کو کالز کر رہے ہیں آپ یہ جنگ روکتے ہیں آپ حملہ نہ کریں کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو روکتے کہ بھئے تو پیچھے ہڑتے اس جنگ کو ختم کر دے آپ سوچیں جب یہ سارا معاملہ اور تو اسرائیل ہانیا کے تین بیٹے مار دی کھپی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے جنگیں روکنی ہو وہ یہ حرکتیں کرتے بھرتے ہیں سبال ہی پیدا نہیں ہوتا اب ہوا کیا کہ پچھل اٹھالیس گھنٹوں کے اندر انہوں نے کام یہ کیا انہوں نے کہا کہ تھی ایران پیچھے اڑ گیا امریکہ نے دھمکی دی ایران کو اور ایران پیچھے اڑ گیا لیکن پھر جو آج ہوا والسوی جنرل نے جب کہہ دیا کہ نہیں یہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو ان کے پیروتلزمی نکلی ایران کی عزت کا سوال ہے کہ اس کا مزائل ٹکانے لگائے جا کر ناکام ہوا تو یاد رکھے گا سارے ٹوٹ پڑیں گے اور جب سارے ٹوٹ پڑے ایران کے اوپر پھر ایران کا بچنا ناممکن ہے پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھئے ایران کو اس وقت چار سو ستر ارب ڈالر چائنہ کے بھی بچانے ہیں کیونکہ اس کے بعد میرے سرائل نے پلان یہ کیا ہے کہ اگر یہ انہوں نے انٹرشپٹ کر لیا تو پھر انہوں نے ان کی نیوکلی فسیلیٹیز کو اڑا دینا ہے یہ امریکہ اور یورپ نے ان کو گوہٹ دے دیا ہے اب ایران نے اپنے جو وارڈ شپ ہیں وہ ریٹ سی اور ای بی ان سی میں لے کر آگے ہیں اب یعنی آپ انتاظہ کر لیں کہ اس وقت آمنے سامنے چیزیں آگئے ہیں میزائل ڈرونز تمام چیزیں ایران کے تیار ہیں اور ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ اسرائل کی جانب سے کہا گیا ہے یعنی ان کے فورن منسٹر نے ایک کلیر بات کی اس نے کہا جی ہم جنگ نہیں چاہتے ایران سے کمال دیکھئے ذرا چار دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں ایران سے جنگ چھڑ جائے اب کہتے ہیں ہم نہیں چاہ رہے جنگ چھڑے کہتے ہیں ہم نے ساتھ ہی کلیر کر دینا چاہتے ہیں یہ جو دمشق میں آپ کے بیسی بار حملہ ہوا ہم نے تو اس کو کلیم ہی نہیں کیا یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی دنیا روٹی کو چوچی بولتی ہے یعنی ان کے ماتے بر بیوگوو لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے حملہ کلیم ہی نہیں کیا یہ ان کی بڑی پرانی عادت ہے یہ ایران میں بھی حملہ کراتے تھے اور فلانا یعنی دنیا جنگ کے دھانے پر ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا بتائیں ہم نے کوئی ذمہ داری قبول کیا آپ ایسے ہی امپر حملہ کرنے کے لئے چٹ دوڑے ہیں اب آپ سوچیں کہ اس وقت ایران نے کہہ دیا جتنی کالز آ رہی ہیں ان سب کو کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ بیک ڈاؤن نہیں کریں گے نہ ہم پیچھے ہٹیں گے اور کہہ دیا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی شوق ہے تو دو گام کر لیں خلاف اس کا بدلہ ہمیں لے دیں تو ہم یہ کام حملہ نہیں کریں گے اور یہاں بر آپ کو پتا ہے کہ ان سب کے پاؤں جلتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب جو امریکہ کی نیول فورشز تھیں ان کے جو وارشپ تھے وہ مزے کی بات دیکھئے وہ ریٹ سی میں موجود تھے وہ وہاں سے موف کر کے اس وقت جا رہے ہیں یعنی اسرائیل کی سائٹ پر اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے تاکہ ایران کے بیلیسٹی کروز میزائل یا ہائپرسونک میزائل ہم اس کو روک سکیں ایران کے ہائپرسونک میزائل کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ بات آپ سمجھ لیں یعنی اگر ہم سمجھے تو پوری دنیا چوبیچ سے اٹھالیس گھنٹوں میں ایک بہت بڑی جنگ کی ابتداء دیکھنے جا رہی ہے اور سب سے بڑھ کر نظر اگر کسی چیز کے اوپر ہے تو وہ ہے تیل کی قیمتوں پر اور یہ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے والی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ چائنہ اور رشیہ نے امریکہ کی جو ریکویسٹ ہے یعنی آپ سوچیں کہ رشیہ کے ساتھ امریکہ کی لڑائی چلی ان کی جو ریکویسٹ ہے کہ بھئی آپ ایران کو روکتے ہیں انہوں نے اس کو اگنور کر دیا ہے یعنی اس کا اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو گوہٹ دے دیا ہے کہ بھئی ٹھیک آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ حملہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں مزہ اب آنے والا ہے مزہ یہ آنے والا ہے کہ اسرائیل کے اندر ہیں لاکھوں کی تعداد میں ریشینز اب اس لڑائی میں دیکھئے جیسے امریکہ پروٹیکشن کرنے کے لیے چلا گیا ہے اسرائیل کی آپ کو اگلی جو بڑی ڈیویلمنٹ ملے گی وہ یہ ہوگی کہ روس اور چائنہ مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی فسیلٹیز دینے کا فیصلہ کیا ہے ایران کو اوپن لی یا خفیہ طور پر جب یہ صورت حال ہوگی تو پھر اب آپ کو بات سمجھ جائے گی کہ لڑائی شروع ہوگی روس کی اور اسرائیل کی کیونکہ جو لاکھوں لوگ ہیں جو اسرائیل میں رہتے ہیں یا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ روس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ روس کی نیسٹالیٹی بھی ہو ان کے پاس اور اس کے بعد اسرائیل کی بھی شریعت ہو اور وہ جا کر روس کے غلابے لڑائے کریں یا بروہ اسرائیل کسی ایک سائٹ پر یعنی وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے سلسلے گئے امریکہ کے جو یعنی اسرائیل میں رہنے والے جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں ان میں بہت بڑی تعداد یہ ہے جو امریکن نیشنالیٹی بھی رکھتی یعنی امریکنز بھی ہیں وہ دونوں ہیں تو اب اس صورتحال کے اندر آپ سوچیں ہیں وہ سارے کیا کر رہے ہیں وہ سارے بھاگ رہے ہیں پرابلم یہ پیدا ہو گئی ہے کہ شاید موزلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کچھ ہوا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیلیس ہوئے نہیں ہے اور سلیپ ڈپریویشن ان کو ہو گیا ہے پینک میں وہ ہے خوف میں وہ ہے ان کو نیند نہیں آ پا رہی ہے جب آپ کو یہ بتا ہو کہ کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے آپ سوچ لیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیابلشمنٹ ہے اس میں بھی ڈیویجن کتنی پائی جاتی ہے کہ آپ سوچیں کہ اس وقت حملہ ہو رہا ہے اور نیتن جہاں کو پوچھ ہی نہیں رہا یعنی دنیا میں ہر جگہ پر ایسا بھی ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ سیاستدان صرف کٹ پتلی بن کر رہ جاتے ہیں اور باقی حملے ہر جگہ ہو رہے ہوتے ہیں یعنی وہ وہاں کی جو ائر فورس ہوتی ہیں یا فورسز ہوتی ہیں وہ بائی پاس کر جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ڈھیک ہے سیاستدانوں کو کیا پوچھنے ہیں اب سوچیں یہی صورتحال اس وقت ہو رہی ہے اور ان کی فورسز تیار ہیں مزہ اب یہ دیکھنے والا ہوگا کہ اگر ایران کا سٹرائک جا کر ڈریکٹل ہٹ کر دیتا ہے اسرائیل کے اندر اور وہ انٹرسپٹ نہیں ہوتا تو آپ اسرائیل کی تباہی پر دسگت کر لیجئے خود ہی کر لیجئے کہیں سے بھی کروالی جئے کیونکہ پھر یہ جو لڑائی ہے یہ رکنے والی نہیں ہے دیکھیں دو ہی صورتحال ہوگی یا تو پھر اب اسرائیل کی تباہی ہے یا اب ایران کی تباہی ہے کسی ایک کی تو ہونی ہے اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے سب کچھ بچا لیں نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا کسی ایک کی تو اب یعنی آپ سمجھ لیجئے تباہی پکی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں